بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی لا نفرقو بین احد من رسولی وقالو سمعنا وعتعنا غفرانک ربنا وعلیق المصیر سامعین کرام قرآن اور حدیث کے علمی موجزات پر گفتگو کرتے ہوئے آج کے درس میں اور اگلے دو تین دروس میں انشاءاللہ قرآن کے ایک انتہائی حیران کر دینے والے علمی موجزے پر ہم گفتگو کریں گے چنانچہ اس زمن میں ہم سورة الحج اور سورة المومنون ان دو مقامات کی ان آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں جن میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے کلام نے اور پھر اس کی تشریح میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو پیدا ہونے کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے انتہائی دقیق اور عالی ترین انداز میں اور آج سائنس کی تحقیقات گجشتہ دو تین بلکہ اس سے پہلے کی صدیوں سے مختلف خیالات کو پیش کرتے کرتے پہلے کے نظریے کو غلط اور بات کو بہتر پھر پھر اس میں کچھ تبدیلی پھر اس کی تردید اور آخر آخر تک جس نتیجے پر پہنچی ہے اس نتیجے پر پہنچ کر اس نے یہ اعتراف کیا کہ لوگوں کی تحقیقات لوگوں کا علم تجربہ اور ان کے تصورات و نظریات تبدیل ہوتے رہے بدلتے رہے بالآخر جس حتمی فیصلے پر پہنچا انسان اور اس کے تجربات و مشاہدات نے جو کچھ دیکھا تشریح العذا یعنی ایناٹومی اور علم الجنین کی بنیاد پر جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو اس علوم کی بنیاد پر جو کچھ تحقیقات نے آج پیش کیا اس نے آخر میں یہ اعتراف کیا اور قرآن کے یہ کالمات پڑھ کر حیرت کے سمندر میں دوپتے چلے گئے کہ واقعی چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے کتنے زبردست انداز میں انسان کی تثلیق کے مراحل کو اس کے مختلف درجات کو تدریجی درجات کو بیان کیا ہے آیت ملاحظہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علاقت ثم من مذغہ ثم من مذغت مخلقت وغیر مخلقت لنبین لکم ونقیر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمع ترجمہ ہے کہ لوگو اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ سندہ ہونے میں کوئی شک ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو خطاب کر کے جو توحید کے منقر تھے انہیں توحید کی دلیلیں دیں توحید کے انکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین کا ایک اشکال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان مر جائے گا چھڑگل کر مٹی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر دوبارہ کیسے زندہ کرے گا کیسے انسان پھر سے جی اٹھ پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس دوبارہ چلانے کی بعض بعد الموت کی بہت ساری دوسری دلیلیں دیں یہ زبردست دلیل بھی قرآن میں بار بار دیں کہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کیے جانے پر حیرت ہو رہی ہے جبکہ اس حیرت کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں اگر تم تھوڑی سی بصیرت کا غور و فکر کا استعمال کرو اور اپنی پہلی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ ساری چیزیں بے جان تھی بے جان چیز سے تم کو جان دے کر پیدا کیا اب جب تم ایک مرتبہ بنا دیے گئے تو دوبارہ زندہ کر دینے میں تمہاں اللہ کے لئے کیا دقت اور پریشانی ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ کے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی انسان اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرے تو یہ بات کھل کر سامنے ہاتھی ہے کہ کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا زیادہ دوشوار ہوتا ہے جب ایک مرتبہ کسی کام کے مرحلے سے گزر کر انسان کامیاب ہوتا ہے تو اب دوبارہ اس کے لئے وہ کام آسان اور آسان تر ہوتا جاتا ہے سہی بارہ چوتھی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دلیل دیتے ہوئے پاس بادل موت کی یہ انسان کی پہلی تخلیق کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے غور کرنا چاہیے کیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِنْ تم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی بے جان چیز سورة الممنون کے حاشیے میں ہم پڑھیں گے کہ مٹی کے تعلق سے قرآن مجید نے کئی تابیرات استعمال کی ہے اور یہاں مٹی سے پیدا کرنے کی دو تشریح علمانے کی اور دونوں صحیح ہے بجا ہے پہلی تو یہ کہ آدم اول پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جو بنائے گئے انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی اور مٹی کے گارے سے بنایا ہاں اس کو پتلا بنا کر اس میں اپنی روح پھوکی جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوی خصوصی روح ہے اس کو پھوکا چنانچہ آدم علیہ السلام جی اٹھے تو پہلا وجود مٹی سے ہوا اور پھر بعد میں نسلوں کا تسلسل جاری ہے آدم علیہ السلام سے ہوا اور پھر دونوں کے ملاب سے اللہ تعالیٰ نے تناسل اور توالد کا سلسلہ جاری کر دیا جس سے نسلیں قومیں بڑھتی چلی گئیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے تو ایک تو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ آدم کو مٹی سے بنایا ہے دوسرا یہ کہ انسان کی جو تخلیق ہماری اور آپ کی پیدائش کا سلسلہ توالد تناسل جاری ہے مرد اور عورت کے ملاب سے تو مرد کا مادہ منویہ جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں اور عورت کا مادہ یا جس کو بیزہ کہہ لیجیے بیزہ اور مادہ منویہ جو دونوں ہوتا ہے تو ان کے ملاب سے جو استقرار حمل اور پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ انسان کے جسم میں بننے والا اسپرم نطفہ یا جو بھی کہلے اور ماں کے پیٹ میں بننے والا یہ جس یہ مادہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ ان غزاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے جو انسان کھاتا پیتا ہے جسے استعمال کرتا ہے وہ غزائیں کہاں سے آتی ہیں ان کی بنیاد زمین اور مٹی سے قائم ہوتی ہے سارے غلے زمین سے پیدا ہوتے ہیں اب انسان اگر گوشت بھی کھاتا ہے سبسیاں بھی کھاتا ہے تو یہ گوشت کھانے والے جانور جانوروں کا استعمال کرتا ہے وہ جانور بھی مٹی سے پیدا ہونے والی غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں چارچارے اور غاس کا استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ پیڑ پودے بھی مٹی میں ہی اگ کر بڑے ہوتے ہیں تو مٹی سے ہی یہ ساری چیزیں اگتی ہیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان غزا حاصل کرتا ہے ان غزاؤں سے ہی کہ معاصل سے نطفہ مادہ منویہ یا مادہ تخلیق انسان کے جسم میں بنتا ہے تو اس کی بھی اصل غویہ مٹی سے ہوئی یہ دونوں معنی قرآن کے اس بیان میں بلیغ آیت میں حاصل ہے یہاں میں ترجمہ پڑھوں اس سے پہلے ترجمہ پورا کر لیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے نطفے سے کہ جو انسان کے جسم سے اختلاط کے وقت دفق کے ساتھ یا بین دفق کے دفق کے ساتھ جو مادہ منویہ نکلتا ہے یعنی اچھال کے ساتھ اس کو احتلام کہتے ہیں اور اگر ہلکے انداز میں نکلتا ہے تو اس کو مزی منی کا اچھال والا معاملہ ہوتا ہے احتلام کے شکل میں اور یہ مزی ہوتی ہے شنان سے ہم نے اس سیال کے ذریعے سے جو اختلاط کے وقت نکلتا ہے اور اس میں ملینوں کچھ لوگ کہتے ہیں نوے ملین ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں تین سو ملین تک ایک صحت مند انسان کے ایک مرتبہ کے انزال میں ہوتا ہے جس میں تین سو ملین کی تعداد میں جو رسومیں ہوتے ہیں یا نوے ملین جو میں جانتا تھا واللہ ہو عالم سائنس والے لیبارٹریز والے اسے اچھی طرح جانے ہیں اور آسانی سے آج کوئی بھی لیپ کا انسان اسے بتا دے گا کہ اس میں صحیح کیا ہے برحال اس میں صحت مند اور مریض کی تعداد میں کچھ کم اور زادتی بھی کمی اور زادتی بھی ہوتی ہے اس میں سے ان جو رسوموں میں سے اس پرم سے ایک کیلہ ایک جو رسومہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم تک جانے والی نس کے ذریعے سے راستے سے رحم تک پہنچتا ہے یہ نطفے سے ہم نے پیدا کیا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر خون کے لوتھلے سے جس کو عربی زبان میں علاقہ کہا گیا ابھی ہم اس کی تشریح آگے جانیں گے یہ جمع ہوئے خون یمع ہوئے خون کی شکل ہوتا ہے شکل میں ہوتا ہے اس کی تشریح اس کے الفاظ کا مانا آگے آ رہا ہے پھر گوشت کی بوٹی ثمہ مزغت مزغا ہاں مزغا دانتوں سے چبانے کو کہتے ہیں گوشت کی ایسی بوٹی جو دانتوں سے چبائی جاتی ہے ابھی ہم تحقیقات میں سائنسی تحقیق جو لوگوں نے کیا بتایا کہ ایک مٹی کو اگر آپ لے کے سوخی مٹی کو اس کو موہ میں رکھ کے لکمے کی طرح بوٹی کی طرح بنا کر چبائیں اور اس کے بعد نکالیں تو اس کی جو شکل بنتی ہے انسان اپنی تخلیق کے دوسرے تیسرے مرحلے میں وہی مزغے کی شکل کو ہوتا ہے پہلے نطفہ پانی کی شکل مائے کی شکل ہاں جس میں چلنے کی دفق کی صلاحیت ہے اور وہ اپنی چکنائی کے ذریعے سے جو اتنا لیس دار مادہ ہوتا ہے اس کی مدد سے چلتا ہوا رحم مادر تک شکم مادر تک بچے دانی تک پہنچتا ہے اور پھر اس کی دونسی ہوتی ہے وہ کڑ جاتی ہے اللہ نے اس مرحلے کا ذکر کیا پہلی تخلیق کا ذکر کیا نطفہ کا ذکر کیا پھر علاقہ پھر اس کے بعد مزغہ چبائے ہوئے بوٹی کی طرح مخلقت و غیر مخلقہ جو کہ منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی یعنی اس میں شکل و صورت نقش و نگار آنکھ کانناک کی کچھ پہلے جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی بعد میں اس میں نقش و نگار یا چہرے مہرے کا سہور ہونا شروع ہوتا ہے بتدریج تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کریں یعنی تاکہ ہم تمہیں یہ چیز بیان کر دیں بتا دیں لینو بیین لکن و نقیرو فی الارحام ما نشاؤ پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں یعنی ماں کے پیٹ میں بچے دانیوں میں ایک خاص مدد تک جمائے رکھتے ہیں وہ جمع رہتا ہے پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں یعنی بچپن کی حالت میں بچپن کی حالت میں تمہیں ماں کے پیٹ سے وہی اویلادت دے کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی پرورش کا انتظام کرتا ہے یہ تو ہم سامنے دیکھتے ہیں یہ چنین کی بات جو تھی وہ نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی پیٹ کے اندر قدرت کی کاریگری اپنا کام کر رہی تھی قدرت کی پرورش انسان کی ولادت دے کے اس کو پالنے کا انتظام کر رہی تھی اب جب ولادت ہو گئی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قدرت کی پروردگاری اور اس کی نگہداش کس طریقے سے انسان کی ابتدائی ساری ضروریات کا انتظام کر رہا ہے ماں کے سینے سے وہ غزہ جس کو ہم نے دودھ کہا اور پچھلے دروس میں اس نعمت کی بناوٹ کیمیائی اجزاء اور اس کی افادیت کامل غزہ ہونے کی حیثیت کو ہم نے کافی حد تک جانا چنانسے کہہ رہے ہیں پھر تمہاری پر رش کرتے ہوئے کیا کہا تا کہ تا کہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ لطبلہو اشددکم پھر اس کے بعد کہوں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ آگے تم میں سے پھر عمر کا کچھ کچھ حصے میں کوئی لوگ وفات پا جاتے ہیں کچھ لوگ بڑا پہ تک جاتے ہیں ارزالِ عمر تک جاتے ہیں یہ سورہ حج کی آئیت ہے اس کی تشریح میں ہم یہیں خلقہ سا سرسری سا مطالعہ کریں ایک نظر ڈالتے ہیں یہاں میرے سامنے کچھ اختباسات ہیں ایک ہے کشاف الاعجاز العلمی لدکتور نبی الحارون نبی الحارون کی کتاب اعجاز علمی علمی موجزے کو بیان کرنے والی کتاب گویا نام ہے کتاب کا کشاف الاعجاز العلمی اس میں انہوں نے اس آیت کو نقل کر کے جو مختصر سا تفسرہ کیا اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ من ابلغ آیات المبہرات فی کتابِ حلقرم اللہ کی کتابِ کریم میں انتہا درجے کی جو آیتیں انتہا درجے کی بلیغ اور انسان کو حیرت میں حیرانی میں ڈال دینے والی اچمبے میں ڈال دینے والی آیتیں ہیں ان میں سے ایک قرآن کی یہ آیت ہے اور پھر سورہ حج کی جس کو ہم نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ جانا اسے پیش کیا اور پھر اس کے بات کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بلیغ اور حیران کرنے والی آیتوں میں سے ہے کیونکہ جس میں کہ انسان کا یہ تشریحی تشریحی علم التشریح کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں اس علم کو جس کو انگریزی میں ایناٹومی کہتے ہیں جسم کے آزا کے ساخ بناوٹ پر بحث کرنا اور اس کے متعلقہ امور اب یہاں علم الجنین بھی ایک اسطلعہ ہے میرا خیال ہے کہ علم التشریح کے ساتھ علم الادھنہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان اب یہاں ہمارے ہاں گائنیکالوجسٹ اور جو بچوں کی ویلادت اور بچوں کی تربیت جسم کے اندر نشنومہ سے متعلق امور کے جانکار لوگ ہوتے ہیں وہ علم الجنین کے جاننے والے کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تشریحی انتہائی دقیق باریک بینی والا بیان ایسے مراحل کا درجات کا جس میں انسان کی تکوین اور اس کی جسمانی ساخت کا وجود عمل میں آتا ہے مرحلہ مرحلہ درجہ بدرجہ وہ پانی کی شکل سے ایک جرسومے کے اندر موجود پانی کے اندر نطفے کے اندر مہین کہا اللہ تعالی ہلکا اور گیا گزرا پانی اس سے ایک قلعہ ایک جرسومہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری جو شکل وہ کیا ہے اور مٹی اور پھر مٹی کے بعد نطفے کی ابتدائی شکل کیا تھا کیا سے کیا ہو گئے یہ ابتدائی شکل تو اس نطفے سے لے کر انسان کی تکمیل تکمیلی تدریجی تخلیقی مراحل کا تذکرہ دقیق انداز میں قرآن کی اس آیت میں موجود ہے ہاں تو جنین کا پہلے نطفہ ہونا پھر اس سے ترقی کر کے علاقہ جس کا ترجمہ ہمارے ہاں جمع ہوا خون دمے بستہ کیا جاتا ہے اور علاقہ عربی زبان میں جوک کو بھی کہتے ہیں آج کی آپ علم التشریح ایناٹومی کے جاننے والوں سے دیکھیں اور کتاب دستیاب ہے نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں جس کو علاقہ قرآن نے کہا ہے اس میں جو جنین کی جو شکل بنتی ہے انسان کی پیدا ہونے سے ابتدائی مراحل میں اس سے پہلے وہ بلکل تالابوں میں پانی میں پائے جانے والے جو جوک ہوتے ہیں ان کے جیسی نظر آئے گی آپ اور اس کی وہی صلاحیت بھی نظر آئے گی اس میں ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی خیر تو پھر یہ جو علاقہ ترقی کر کے مزغہ چبائے ہوئی لکمے کی طرح ٹکڑے کی طرح ہو جاتا ہے جو منقش اور غیر منقش یعنی سکت شکل و صورت والا جس کی سکت شکل و صورت اور نقش و نگار ظاہر ہوئے ہو اور جس کا ظاہر نہ ہوا ہو دونوں شکلوں میں گزارتا ہے یعنی اس سے آگے بڑھتا ہے پھر جو ہے اس کے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے شاید ایک جملہ چھوڑ دیا تھا کہ نطفے سے پھر خون کے لطلے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی اور سورہ مومنون میں یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہڈیوں پر اللہ تبارک اللہ پھر گوشت چڑھاتا ہے یہاں اس کا اشارہ ہے کہا کہ اس کا ہڈیاں پیدا کرنا اور پھر اس پر گوشت کا لباس چڑھا دینا ہڈیوں پر ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے اور اس کے اوپر گوشت کے اضلات عزام اور اضلات دیکھئے انسان کی اس ساخت اور اس کے جسمانی حیثیت پر غور کرتے جائیے صرف اس میں اللہ کی نشانی اس کی قدرت اس کی حکمت کہ بہت ساری نشانیاں تو ہے ہی ایک کائنات ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی قدرت اس کی رموبیت پر دلالت کرنے والی دلیلوں کا لیکن دوسری طرف اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں جو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ نے چودہ سال سال پہلے اپنی حدیثوں میں جو اس تفصیلات کو بیان کیا یہ بھی کوئی معاملی اچمبے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی جانیں گے پھر اس کے بعد یہاں تک کے ودایات الحرکتیں اس کے بعد حرکت و عمل کی شروعات ہوتی ہیں اور پھر زندگی اس میں ڈالی جاتی ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے تک یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس مرحلے میں بھی اگر غور کریں تو آپ دیکھئے کہ قدرت کیا یہ انتظام ہے کہ اتنے غلاف میں ہوتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تین غلاف میں وہ بھی آیت ابھی آ رہی ہے اس کو رکھا اور وہاں اس کی اس وقت کی ضروریات کو دست قدرت اللہ تعالی کی ربوبیت جو ہے پہنچاتی ہے اس کا انتظام کرتی ہے یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ قیلانی صاحب کہتے ہیں ابتدائی کالمات میں کہا کہ بعض کا اس بات کرتے ہوئے اللہ تعالی نے آدم کے پتلے کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا مٹی بے جان چیز ہے جب اس میں اللہ نے اپنی روح ہو گی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا پھر آگے توالد و تناسل سے آدم کی اولاد پھیلی اب جو چیزیں یا غزائیں انسان کھاتا ہے وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہے انہی غزاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے کہیں ہڈیاں کہیں ازلات بنتے ہیں ان غزاؤں کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں تشکیل پاتی ہیں پھر اسی غزہ سے نطفہ بھی بنتا ہے اور اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرسومیں ہوتے ہیں ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرسومیں ہوتے ہیں اب دیکھئے زمین میں بھی زمین بھی بے جان چیز ہے اور یہ غزائیں جو انسان نے استعمال کی وہ بھی بے جان چیز بے جان تھی لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراسیم پیدا کر دیئے پھر ان ہزاروں جرسوموں میں کوئی ایک آدھ جرسومہ عورت کے خلیہ بیضہ سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق خلیہ بیضہ سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے جب دونوں کا ملاب ہو جاتا ہے تو اب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے پھر ان وہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاب کے بعد بھی حمل قرار نہیں پاتا حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے میں پوری پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے یہاں تھوڑا سا ایک اشارہ میں کچھ اور بھی قرآنی بلاغت اور اس کی باریکیوں کی طرف کرتے ہوئے توجہ صرف مفضل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کہیں مٹی سے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے شرسری طور سے کہیں نطفے سے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے اور بعض آیتوں میں علقہ سے جیسے پہلی وحی جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی نبی کریم ظنال پر غار احرام عوض باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اپنے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا ساری چیزیں کیا پیدا کیا یہاں ذکر نہیں کیا تو ساری مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے عام رکھا اس کو اور کیا بتایا خلق الانسان کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا من علق الق سے یہاں پہلی وحی پر مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو مختلف پیرائیوں سے کیا ہے اور اس ایک اس ان ایک ابتدائی آیتوں پر مفسرین کی گہری نظروں اور بصیرتوں پر آپ اگر نظر ڈالیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ قرآن کی ایک پانچ آیتوں کی وحی پر ہم جتنی گفتگو اور جتنا غور و فکر کرتے جائیں کم ہیں اور جتنا ڈوبتے جائیں اس میں نئے نئے معانی اور گوشے بے نقاب ہوتے جاتے ہیں شنان سے وہاں اضواء البیان میں جس کی تکمیل شیخ مصطفی امین شنکیتی کے شاگر شیخ حمد وغیرہ نے کی ہے اس میں انہوں نے یہ گفتگو کی کہ یہاں الگ سے کیوں کہا مٹی سے کیوں نہیں کہا نطفے سے کیوں نہیں کہا تو یہاں جو انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ نطفے کا اخراج ہوتا ہے انزال ہوتا ہے لیکن استقرار حمل نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ترہ ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو بچے پیدا ہی نہیں ہوتے حالانکہ سارے معاملات نارمل ہوتے ہیں ٹھیک تھاک ہوتے ہیں تندرست ہوتا ہے آدمی مگر بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو بچے کی ولادت نطفے سے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں مٹی سے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا تھا کہ مشرقین مکہ اور دوسرے لوگ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو وہ اس بات کو جو غیب سے متعلق ہے اور مٹی سے پیدا کیا جانا حضرت آدم کا وہ ایک غیب کی خبر کی حیثیت رکھتی تھی تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی سوال اٹھائیں لیکن جب نطفے انسان کے یا رحم مادر میں بچے دانی میں پہنچ جاتا ہے اس کا جو رسومہ اور استقراریں حمل ہو جاتا ہے تو اس نطفے سے جو علقہ بنتا ہے اس کا غالب انکان ہوتا ہے کہ اب بچہ پیدا ہوگا دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو اگر اسے یہ پتہ چل جائے جانور کے بارے میں یا انسان کے بارے میں کہ استقراریں حمل ہو چکا ہے تو اب اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات تقریباً متعہ ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی کوئی حادثہ ہو گیا معاملہ بگڑ گیا یہ الگ بات ہوتی ہے لیکن علقہ ہو جانے کے بعد نطفے کو علقہ کے مرحلے میں جانے کے بعد عام طور سے یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں سے اب بچہ پیدا ہوگا سارے لوگ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں تذکرہ کیا جسے سارے لوگ مانتے ہیں پہلی وحی میں اور جہاں ضرورت ہی وہاں نطفے کا تذکرہ کیا ماں مہین کا پانی کا ذکر کیا جہاں ضرورت ہی مٹی کا تذکرہ کیا جو پہلی تخلیق سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انسان کے نطفے کے وجود پانے غزاؤں کے ذریعے سے حاصل شدہ غزاؤں کا محاصل سلالہ اور نیچوڑو خلاصہ اس کے ذریعے سے بھی تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ رحم مادر میں انسان کی تذکرہ کا جو ذکر کیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ کہتے ہیں پھر رحم مادر کے تحبتہ اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے تحبتہ اندھیروں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے جس کا تذکرہ آگے آگا اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے ان میں سے اللہ نے صرف ان مراحل کا ذکر فرمایا ہے جو بالعموم عام انسانوں کے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں اور اس مشاہدے کی صورت اس قاتے حمل ہے نطفے کے بعد جمع ہوا خون پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہوتا کوئی شکل صورت نہیں ہوتی پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناکھ، کان، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب آزا کے نقوش بننے لگتے ہیں پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عزلات بنتے چلے جاتے ہیں تاہاں کے مقرر وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ چاہے تو وہ لڑکا بن جاتا ہے اور چاہے تو لڑکی بن جاتی ہے حدیث میں ہے کہ جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت اللہ تعالی فرشتے کو یہ بات بتا دیتا ہے اور سب امور اور مراحل اللہ کی زبردست نگرانی میں تیہ ہوتے ہیں جیسا کہ درجزیل حدیث سے واضح ہے ہاں یہاں میں نے یہ جو حاشیہ پڑھا مقصد قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اس حدیث کا بھی تذکرہ کرنا مقصود تھا جو الگ الگ الفاظ سے کہیں اجمالا کہیں تفصیلا تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں اس میں سے ایک کام یہ بھی کہ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ بڑا جب نطفہ بچے دانی میں رحم مادر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ پروردگار اب نطفہ بڑا پروردگار اب یہ خون بن گیا یعنی علقہ پروردگار اب یہ لوتروہ بن گیا یعنی مزغہ پرورد پھر جب اللہ اس کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے فرشتہ پوچھتا ہے کہ مرد ہے یا عورت بدبخت ہے یا نیک بخت اس کی روزی کیا ہے یعنی کیا کھائے گا پیے گا دنیا میں یعنی کے بعد اور اس کی عمر کیا ہے ایمان بالقدر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ تقدیر ہے تخلیق روح کے نفخ روح کے وقت چار بنیادی چیزیں فرشتے کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ پھر سے لکھوا دیتا ہے اور اس کی عمر کیا ہے پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث کچھ تفصیلات کے ساتھ دوسرے الفاظ سے بھی مروی ہے یہاں انہوں نے جو روایت اور الفاظ نکل کیا ہیں میں نے اسی پر اکتفا کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ زندہ کیا جانے کی دلیل دیتے ہوئے یہ تذکرہ کیا کہ پہلی مرتبہ تم کو اللہ نے بے جان مٹی اور پھر نطفے سے یہ شکل دے دی تو دوسری مرتبہ تم کو مٹ جانے کے بعد پھر سے جیلا دینا کونسی بڑی بات ہے پروردگار کے لیے یہ تو اس نے دلیل دی لیکن اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے جن مراحل کا تذکرہ کیا اور ان میں بھی اس کے موٹی موٹی باتیں جو اپنے اندر مانا میں ہر دقیق تفصیل کو سمیٹے ہوئے ہیں جب اس کو ہم سامنے رکھ کے موجودہ علم الجنین اور آئیناٹومی کے علوم پر غور کرتا ہے انسان تو حیران رہ جاتا ہے اب قرآن کی اسی بات کے تذکرے پر دوسری آیت سورہ ومنون کی میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ پھر سے اسے بھی دیکھ لیں میں اور آیتوں کا دورانا پوری پوری بات کا دورانا ہر درس میں میں آمر الرسول کی ابتدائی پہلی آیت کو پڑھ رہا ہوں تو اس کا مقصود یہ بھی ہے کہ تبرکن بھی اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں چنان سے اللہ تبارہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے مٹی کے جوہر سے سلالہ جوہر مٹی کے ست سے پیدا کیا ثُمَّ جَعَالْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينَ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحمِ مادر میں نطفہ بنا کر رکھا یہاں قرارِ مکین کی تعبیر جو استعمال کی گئی ہے اس پر بعض اہلِ علم نے آپ دیکھیں مرانا بول کلام آزاد نے بھی بڑی لمبی چوڑی بحث سورة الممنین کی ان آیتوں کے بعد میں کیا ہے ان کی بعض جزئی تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے یا گفتگو کا حصہ لیکن بڑی شاندار تشریح کی اور اس میں انہوں نے اس پر خاص طور سے اپنی تشریح میں یہ ذکر کیا کہ دیکھئے نطفہ جو قرارِ مقین میں جا کر پیوست ہوتا ہے بحیزے میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچہ دانی پہلے ایک تصور تھا کہ پورا جا کے بچے دانی میں بھر گیا اور ایک تصور تھا انسان کی تخلیق کے بارے میں پورانے ماہرین کا بعض ڈاکٹروں بڑے بڑے ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ایک پودا اور بیج ہوتا ہے اس کے اندر پورے درخت کا پروگرام ہوتا ہے ویسے پورا پورا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یا کوئی ایک چھوٹی چیز جیسے ہم پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کو دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو کر ایک خاص مقدار میں جا کے رک جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا جیسے ہم پیدا ہوئے تو فٹ دل فٹ کے رہے اس کے بعد جو ہے بڑھتے گئے اور آج وہ الگ الگ قدمے انسان تبدیل ہو گیا تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ذرے کی شکل میں یہ پورا پورا انسان ہوتا ہے اس کے اندر اور وہی بچے دانی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور بچے دانی بھی اس سے بڑھتے ہیں مہنہ آزاد نے اس کا شدید رد کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ ایک جرسومے کی شکل تھی اور قرآن نے جو بیان کیا کہ شکل صورتناک نقشہ آخری آخری مرحلوں میں پیدائش کہاتا ہے اور پھر اس کے بعد مکمل انسان ہو جانے کے بعد ایک مدت کے بعد اس کی تخلیق ہوتی ہے یہاں جو ان آیتوں میں آخر میں کہا اب یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ قرار مکین میں بچے دانی میں یہ جرسومہ جانے کے بعد اس کی دیوار سے بلکل مضبوطی سے ٹک جاتا ہے اس میں پیوست ہو جاتا ہے بیدہ اور جرسومہ اسورم کا جو ہے ایک دوسرے میں گتھ جاتے ہیں اور پھر ان میں جو افضائش کا عمل جیسے ہی شروع ہوتا ہے چند گھنٹوں یا دینوں کے بعد چھے دینوں کے بعد تو ان کا جو جو کروموزوم کے جو جینیات کے اناثر ہیں وہ دو گناہ چار گناہ ہوتے ہوتے بڑھتے جاتے ہیں خلیات کی شکل میں اور پھر انسان مختلف شکلوں سے جو قرآن نے ذکر کیا حدیث نے ذکر کیا گذرتا ہے اور ان مرحلوں میں پاس اور بھی چھوٹے چھوٹے مرحلے آتے ہیں جو ان کے بیچ میں بیچ سے گذرتے ہیں تو قرار مکین میں کہا کہ وہاں جا کے پیوست ہو جاتا ہے چم جاتا ہے قرآن کی یہ تعبیر مولانا عزاد نے کہا کہ سائنسی تحقیقات اور لوگوں کی جو خیالات نظریات ہیں وہ جگہ چھوڑتے رہے بدلتے رہے لیکن قرآن کی تعبیر اپنی جگہ اٹل رہی اور بالآخر آج جدید سے جدید مشاہدے نے یہ بات ثابت کی اور قبول کیا کہ قرآن کی تعبیر اپنی جگہ بلکل اٹل بلکل صحیح اور درست ہے اور انتہائی بہترین تعبیر اس سے صحیح تعبیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی فی قراری مکین سممہ جعلنا ہو اور وہاں باقررنا اس کو ہم نے تھیرا دیا کا لفظ ہے سممہ جعلنا ہو نطفتن فی قراری مکین پھر ہم نے ایک محفوظ مقام محفوظ مقام قراری مکین کا ترجمہ کر رہے ہیں مستقر جہاں جم جائے جاگے یعنی رحم مدر میں نطفہ بنا کر رکھا سممہ خلقنا نطفتا علا قطن پھر ہم نے نطفے کو لوتھلا بنایا سممہ فخلقنا العلاقتا مذغتا پھر نطفے کو لوتھلا بنایا پھر لوتھلے کو بوٹی بنایا مذغا بوٹی بنایا اور بوٹی کیسی چوائیوی لکمے کی طرح فخلقنا المذغتا عزاما پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا فقسونا العزاما لحمن پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہڈی کے ڈھانچے پر گوشت کا لباس پہنا دیا اور بلکل ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہاں جوڑے ہوئے اور لازم و ملزوم بن گئے ثمہ انشاء نہ ہو خلقا آخر پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا ایک دوسری شکل و صورت دے دی اس کو بناوٹ دے دی پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تخلیقی اعتبار سے عدم سے وجود دینے والا نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے ماددوں کو جوڑ جوڑ کر کچھ چیزوں کو ترتیب دے دیتے ہیں ہاں اس طرح کے واقعات ہم تخلیق اور ربوبیت میں پڑھ چکے ہیں تو یہاں اللہ تبارہ و تعالی کی سنات کہنے خالقین معنی سانعین میں سے ہے سنات کاریگری تو دنیا میں اگر کوئی کاریگر ہے تو وہ لوگ بہت ہلکے درگے اور بہت ہی کم تر ہیں اللہ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن مبالغہ بتانے کے لئے بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں تفضیل کئی ایسے مقام پر عربی میں استعمال ہوتا ہے عام طور سے نہ ہمیں جب بچے پڑھتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے میں استعمال ہوتا ہے لیکن مقابلے کے علاوہ صفت کو شدت میں اور انتہا درجے کے بتانے کے لئے اور قاس طور سے اللہ کے لئے جب استعمال ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقابل ہو اور مقابل لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقت اور وجود یا صفات کے اعتبار سے نہیں شنان سے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ سلالہ بمانہ خلاصہ سلالہ من تین جو کہا سلالہ من تین سلالہ بمانہ خلاصہ نیچوڑ ستھ چوہرہ کسی بھی چیز سے نکالا ہوا کارامد حصہ یہ چیز انہوں نے مفردات القرآن خود اپنی کتاب میں بیان کی ہے اور انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بدلہ مٹی سے بنایا اب اس مٹی میں آگے جو میں نے یہ ہشیہ پڑھا وہ یہ بیان کرنے کے لیے بھی کہ یہ بھی غور کیجئے کہ قرآن نے مٹی کی کئی صفات من سلسال انکلفخار سلسال کھنکنے والی بجنے والی بجتی بھی مٹی یہاں سلالہ کہا اسی طرح بعض مقامات پر گیلی مٹی اور گارے کے لفظ کی تعبیر کی تو یہ مٹی کی صفات میں بھی جو فرق کیا تو اس کی اصل میں مختلف شکلیں ہیں سوکھی مٹی لی اس کا ست نکالا جھوہر نکالا پھر اس میں کوئی پانی ملا تو وہ گارے کی شکل ہوا پھر جب دین گزر گئی تو اس میں بدبو یا سلان پیدا ہو گئی پھر اس کے بعد اس کو جب پتلے کی شکل دی دیئے گئی اور اس کو خوشک کیا گیا تو وہ بالکل سخت اور کھنکھڑاتا ہو گیا اب اس کے بعد اس میں روپ ہوگی گئی تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پتلہ جو ہے آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنایا گیا پہلے یہ خوشک مٹی تھی پھر اس میں پانی ملایا گیا تو یہ گارہ بن گیا پھر اس کا خمیر اٹھایا گیا جس میں بدبو پیدا ہو گئی یہ دیکھیں یہ جو چیز بیان کر رہے ہیں قرآن میں اس مٹی کے الگ الگ اور صاف کے اعتبار سے یہ بیان کیا جا رہا ہے پھر اسے گوند کر اس کا چپکدار اور لیشدار حصہ لیا گیا یعنی سولالہ جس کو کہتے ہیں اور اسے خوشک کر لیا گیا پھر اسے حرارت پہنچائی گئی حتیٰ کہ وہ ٹن کی طرح بچنے لگا سلسال جو کہا کھنکتا بچتا ہوا جیسا کہ مٹی کے برطن اور ان کے مختلف شکلیں بنائی اور آگ میں پکائی جاتی ہیں اب مٹی کے ہانڈی بنائی جاتی ہے تو دیکھئے پہلے گیلی ہوتی ہے پھر اس کو ترطیب دینے کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے پھر پکایا جاتا ہے آگ دے کر تو وہ بلکل کھنکتی بھی چیز بن جاتی ہے اور اس ان میں مٹی کا صرف چپکدار اور کارامت حصہ ہی استعمال ہوتا ہے اس مٹی سے آدم کا بطلہ تیار ہوا جس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اپنی روح سے پھوکا تو جیتا جاگتا انسان وجود میں آگیا پھر آئندہ آدم کی نسل توالد توالد اور تناسل اور نطفے سے چلی اور دوسرا مطلب یہ ہے مٹی کے جوہر سے پیدا کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بزات خود انسان کے جسم انہی غزاؤں سے بنتا ہے جو زمین سے ہی حاصل ہوتی ہے اس لحاظ سے نطفہ بھی بالآخر زمین کا جوہر ہے دوسرے حاشیے میں یہ کہتے ہیں رحم مادر ایسا محفوظ مقام ہے فی ترارم مقیم کی تشریح کرتے ہوئے محفوظ مقام رحم مادر بچہ دانی رحم مادر ایسا محفوظ مقام ہے جہاں نطفے کو نشو نمہ کے لیے مناسب حرارت تو ملتی رہتی ہے لیکن شدید گرمی یا سردی وغیرہ کے اثرات سے بالکل محفوظ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ طرح کیا گیا نقر فی الارحام وہاں کہا اور یہاں کہا پھر فی قرار مقیم ہم نے اس کو استقرار دے دیا رحلے میں انسان کی ولادت کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے اس کے وجود کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی ان تمام چیزوں سے اس میں اللہ تعالیٰ تحفوظ عطا کرتا ہے آگے کے حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفے کی نشو نمہ کے دوران جو مراحل پیش ہوتے ہیں ہاں ان کی تشریح سورہ حج میں ہم نے کی اور ہم نے اس کو پڑھا اور حدیث رسول میں بھی اس کو کسی حد تک جانا یہ اس میں انہوں نے کچھ باتیں بیان کی اگلے حاشیے میں انسان کی اندرونی کائنات کا انوان قائم کر کے انہوں نے بات کہی یعنی نطفہ اور بے جان گوشت کے لطلے سے ایک جیتا جاکتا اپلو شعور رکھنے والا انسان بنا کر پیدا کیا کر دیا جس کا ایک ایک عزو اور رگو ریشہ کئی مقاسب کی تکمیل کر رہا ہے بڑی غور سے اب یہ اگر سے علم جنین سے تھوڑا آگے کی بات ہو گئی لیکن میں اس کے افادی حیثیت کی بنیاد پر اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں اسے انسان کو اللہ دباردال نے جو آزا دیئے اندرونی بہرونی اس میں ایک ایک عزو اور رگو ریشہ کئی مقاسب کی تکمیل کر رہا ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا اب انسان کی اندرونی ساخت پر غور کیجئے دور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کئی قسمتے اب یہاں آپ دیکھئے یہ جو انہوں نے سرسری طور سے ذکر کیا آپ اس کو جب پھولنے اور بیان کرنے جائیں گے تو لمبی چوڑی تفصیل پیش کر سکتے ہیں اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے بطور نعمت کے اور بعض چیزوں کی حقیقت کی طرف بھی اشارے موجود ہیں جو اجازے علمی کے باب میں آئیں گے اسی لیے میں یہ حشیہ بھی پڑھ رہا ہوں کہا انسان کئی قسم کے چیزیں جو ہے چھن کر جو ہے آگے بڑھ رہی ہے غزائیں ہاں چھننی لگی ہے دل میں گلے میں اور کہا کہا کہیں پیسنے کی کل کہیں کوٹنے کی کہیں توڑنے کی کہیں جذب کرنے والی میدہ اور آتیں جو ہے انسان کی ضروری چیزوں کو جذب کرتے ہیں دودھ کی پیدائش کے لیے بھی آپ نے جانا اسی طریقے سے خون اور بہت ساری چیزیں غزہ کی مفید چیزوں کو جذب کر کے جو ہے وہ جذب بدن بنایا جاتا ہے خون بنایا جاتا ہے بنتا ہے اور فوزلہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے کہیں فوزلات کو باہر پھیکنے والی کہیں اچھالنے والی اور کہیں اتارنے والی اور یہ خودکار ماشینیں ابھی آپ جانتے ہیں کہ دل کے اندر بھی ایک لوگوں نے جانا سمجھا کہ ایک قسم کا قدرتی کرنڈ پیدا ہوتا ہے پاقاعدہ کرنڈ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے اور اس کبھی کو پورا کرنے کے لیے جیسے فریج اور ٹریفیڈیٹر وغیرہ میں ریگولیٹر لگایا جاتا ہے ویسے انسان کے دل میں پیس میکر لگایا جاتا ہے سوچئے کہ یہ نظام بجلی پیدا کرنے والا دل میں جس سے دل کی پمپنگ ہوتی رہتی ہے اور وہ سوتا ہو یا جاتا ہو ہر حالت میں یہ پمپنگ اس پمپنگ کے ذریعے سے خون کی گردش اور دوران اس کے جسم میں جاری رہتا ہے یہ مشینے خودکار مشینے اس قدر مضبوط مربوط اور منظم طریقے سے کام کر رہی ہیں جن کا مطالعہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور حکمتوں پر اش اش بھی کر اٹھتا ہے اور ورطہ حیرت میں گم بھی ہو جاتا ہے میدہ خالی ہو جائے تو از خود انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اور وہ کھانے پینے پر مجبور ہوتا ہے اور جب غزہ میدے میں پہنچ جاتی ہے تو یہ سب خودکار مشینے جو انسان میں اندر اللہ نے فٹ کر رکھی ہیں یہ ساری خودکار مشینے اپنا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اگر ان میں سے کسی کل میں خرابی واقع ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اگر خرابی درست تو نہ ہو بلکہ بڑ جائے تو انسان مر جاتا ہے یہاں انسان کے اندرونی حصہ ہے آگلی آیتوں میں باہر کا بھی ذکر کیا یہاں میں ایک بات یہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ علمی طور پر نہیں کیا جاتا اب جیسے پاخانہ ہمارے جسم کے فضلے کے اخراج کا جو سسٹم ہے اس کا بھی تذکرہ اور پھر ایسا ہونے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کی باتیں ہیں پیشاب پاخانے پر یہاں ایک بات دیکھیں کہ انسان کے جسم سے گیسس ہوا بھی خارج ہوتی ہے پاخانہ بھی نکلتا ہے پیشاب بھی ان سب کا احساس انسان کو الگ الگ ہوتا ہے پیشاب لگی تو صرف پیشاب جانا ہے حرط کے لیے استینجہ کے لیے جانا ہے یہ انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے دونوں ضرورتیں ہیں تو دورت المیاہ میں واشروم میں جانے کے لیے جو ہے دونوں کے اس کا حاجت کا احساس ہوتا ہے اب پاخانہ اور گیس کے اخراج کیا مقام ایک ہی ہے لیکن ان دونوں میں سے کون سی چیز کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ اگر گیس کے اخراج کے وقت پاخانے کا احساس ہوتا تو انسان ہر گیس کے اخراج کے وقت جو ہے پاخانے کی طرف دورنے پر مجبور ہوتا اب یہاں عورتوں کا معاملہ دیکھئے تو ان کو منتلی کورس آتا ہے پہلے سے اس کا احساس ہو جانا ان احساسات کے درمیان میں جن قیفیات سے گزرتے ہیں ان کے احساسات یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے جو اس کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کے علم حکمت ربوبیت کی نشانیاں ہیں توہید کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ساتھ ہی ساتھ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں سے متعلق جو اشارات اور سراحتیں موجود ہیں وہ اس کے قلام حق اور رسول حق ہونے کی بڑی شاندار دلیلیں ہیں جس کو ہم علمی موجزہ کہہ رہے ہیں اور جس کو بیان کرنے کی آج کے زمانے میں بہت شدید درورت ہے اس علم الجنین سے متعلق آج کے درس کا ہمارا وقت ختم ہوا لیکن آگے کے دو درس میں اس انہو الحق جسانو رہیم آیاتنا فی الافاق کی آیت کا آخری حصہ ہے اس میں جو مکت المکرمہ کے وفد نے شیخ عبد المجید زندانی اور ان کی قیادت میں جو مختلف ماہرین فنون سے گفتگو کی قرآن کے اور حدیث کے اجازات کے بارے میں اس میں سے علم الجنین سے متعلق ڈاکٹر کیا ہے کیٹ مور ایل کیٹ مور جو بہت بڑی شخصیت ہے علم الجنین اور علم التشریح کے جاننے والوں ناموں میں ان کی تفصیلات تمہید اور تفصیل کے ساتھ پھر ان کے بیانات کے ساتھ جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ انتہائی مفید اور زبردست غور و فکر کرنے کی لائق بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کو صحیح انداز میں سمجھیں تو ایمان میں اضافے یا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ایمان لانے کی محرک بننے والی چیز بھی ہے انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم اس فن کے ماہرین اور تشریح العذا سے کی جانکاری رکھنے والوں کے بیان کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث نے جو علم الجنین کی باتیں پیش کی ہیں وہ کیسی زبردست انسان کے جو فیزیکل کنڈیشن کی جو تفصیلات جو آج معلوم ہیں مشینوں کے ذریعے سے دو صدیوں تین صدیوں پہلے سے انسانی لاشوں کے ذریعے سے جو تحقیقات کی گئیں وہ اس زمانے میں نہ کسی کے علم میں تھی نہ ہی ممکن تھی چودہ سو سال پہلے یہ باتیں بیان کرنا اور چودہ سو سال کے بعد اس کا بلکل صحیح صحیح ثابت ہونا یہ اللہ اور رسول اور قرآن کے برحق ہونے اور ان کی اللہ کی توہید کی بڑی شاندار دلیلیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کا صحیح ایمان رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی سے نوازیں وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين